اسلام علیکم ویورز اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب خوش ہوں گے اللہ پاک فضل و کرم سے ہم بھی خوش ہیں ٹھیک تھاک ہے ہیپی لحف گزر رہی ہے تو اللہ پاک کا نام لے کے آج کا جو ویلوگ ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں تو ویورز آج کے ویلوگ میں ہم نے اپنی چھوٹی بچڑیاں جو ہیں ان کی نہلائی کرنی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں گرمی آ چکی ہے اور ہماری جو چھوٹی بچڑیاں ہیں ان کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور ان کی جو نسل ہے یہی بہت زیادہ سینسٹیو ہے بہت زیادہ کیرنگ ہیں ہماری بچڑیاں اور ایک گائے جو ان میں سے ہے اسی والی بچڑی کی جو گائے ہیں وہ گرمی کو بہت زیادہ فیل کرتی ہے اور اسی طرح ہماری یہ دونوں بچڑیاں جو ہیں یہ بھی گرمی کو بہت زیادہ فیل کرتی ہیں تو گرمی کے جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کے ابھی سے جٹکے لگنے سٹارٹ ہو چکے ہیں گرمی آ چکی ہے کبھی کبھی تو دوپ اتنی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ابھی سردی ختم ہوئی ہے اور گرمی مطلب سٹارٹ ہوئی ہے ایسے ہی لگتا ہے جیسا گرمی آئے کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے تو ایسے ہی ہے کہ ہماری جو بچڑیاں ہیں بہت زیادہ گرمی فیل کر رہی تھی تو آج ہم نے ان کی نہلائی کر رہی ہے تو ابھی میں تو بس ہاتھے میں نکلی تو امی جو امی جان اور بھئیہ جو ہیں وہ ان کی نہلائی کرا رہے تھے ان کو نہلائی آ رہے تھے تو سوچا ان کی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے گرمی آ چکی ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھایا جائے کہ ہم نے اپنی گائے اور بچڑیاں وغیرہ جو ہیں ان کو نہلانا شروع کر دیا ہے گرمی کے موسم میں جو بہن سے ہوتی ہیں وہ تو ڈیلی مطلب نہلائی جاتی ہیں جو گائے ہوتی ہیں وہ ہر دوسرے دن تیسرے دن ان کو ضرور نہلانا ہوتا ہے ہم نے کیونکہ یہ جو بچڑی کی نسل ہے ہمارے پاس جو گائے ہیں ان کی جو نسل ہے بہت زیادہ جو ہے یہ گرمی فیل کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بچڑا ہے تو بچڑا ماشاءاللہ سے ہمارا بڑا ہو چکا ہے اور بہت سے میری ویور سبسکرائبر ایسے بھی ہیں جو اس بچڑے کے فین ہیں تو یہ دونوں ہماری گائے ہیں تو ابھی جو ہے آج ہم نے دونوں بچڑیوں کو نہلانا ہے چھوٹی کو تو پھر کسی دن ہم میں اپنے بچڑے کو خود نہلاؤں گی چندہ کو خود نہلاؤں گی تو اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو گرمیاں آ چکی ہیں ہمارا جو روٹین کا ورک ہے یہ بھی ابھی ساتھ جو ہے کنٹینی ہو جائے گا سٹارٹ ہو جائے گا ایک کام بڑھ جاتا ہے تو ابھی جو ہے ہم نیکسٹ بھی کسی دن کا اگر نہلائیں گے بچڑا نہلائیں گے ان کی ویڈیوز جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو ابھی ہم نے ایک بچڑی نہلالی ہے ساتھ میں بھئیہ امی جان کی ہیلپ کر رہے ہیں تو امی جان نہلالی ہے ان کو تو بھئیہ جو ہے وہ چھوڑ کے لے آتے ہیں اور ادربان دیتے ہیں تو ابھی ہمارا جو ہے وہ بالکل بھی ابھی موڑ نہیں ہو رہا تھا ان کو نہلانے کا لیکن امی چاند جو ہے وزید کر رہی تھی کہ نہیں ان کو نہلالایا جائے مطلب بہت سست سست سی نظر آ رہی ہیں تھوڑا ان کو نہلال دیں گے تو تھوڑی چوکس ہو جائیں گے تو اس لئے امی نے ہمیں نہیں بتایا بس باہر جا کے نا پانکس چلایا ہے اور ساتھ ہی نا انہوں نے نہلانا شروع کر دی گیا ان کو تو ہم نے تو بس اچانک سے دیکھا ہے نہیں تو میں خود نہلاتی ان کو تو امی جو ہے سٹارٹ تھی تو مجھے پھر میں بار بار آگے جا رہی تھے کہ میں نہلاتی ہوں بھی مجھے ڈارنا سٹارٹ کر دیا کہ ابھی میں نے ایک اپنے گیلے کیا ہے پھر تم کروگی تو اس لئے جو ہے میں نے سائٹ پہ کھڑی ہو کے بس ویڈیو بنائی ہے تو نیکس جو ہے اپنی گائے کو بچڑی کو بچڑے کو میں نہلاؤں گی اور ان کو نہلاتے ہوئے جو ہے آپ نوں کے ساتھ کمپلیٹ ویڈیو جو ہے لیلی روٹین کے ساتھ سے شیئر کروں گی تو مجھے امید ہے کہ میرے دیکھنے والے جو ہیں میری ان ویڈیوز کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں میرے چینل پر آنے والے جو نیو سبسکرائبر ہیں نیو ویورز ہیں مجھے امید ہے کہ پہلے ویورز کی طرح وہ بھی میرے چینل کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے بہت زیادہ لائک کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ سیس بک اور ویڈیوز میں ضرور شیئر کریں گے تو یہی آپ لوگوں کی طرف سے محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے جو آپ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنا کام کیسے کر رہے ہوتے ہیں جتنی دیر آپ ہماری ویڈیوز کو لائک نہیں کریں گے اچھا سا کمنٹ نہیں کریں گے اور ہمیں نیکس آنے والی ویڈیوز کے بارے میں نہیں بتائیں گے جہاں ہم نے جو کیسے ویڈیو بنائی ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کریں گے تو ہمیں اتنی دیر پتا نہیں چلتا ہے کہ ہماری ویڈیو جو ہے و آپ لوگوں کو کیسے لگ رہی ہوتی ہے تو اس لیے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک لائک ضرور کیا کریں اور اچھا سا پیارا سا آپ نے پیارے پیارے ہاتھوں سے ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیا کریں جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہماری ویڈیوز جو ہے وہ آپ لوگوں کو کتنی کا پسند ہوتی ہے تو ضرور جو ہے مجھے امید ہے کہ میرے دیکھنے والے میری ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹ کریں گے اور مجھے نیکس آنے والی ویڈیوز کے بارے میں ضرور اگاہ کریں گے کہ کیسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے دوسری بچری ہم نے نہلالی ہے ابھی آج جو ہے ہم نے ان چھوٹی دونوں بچریوں کو ہی نہلانا ہے تو نیکسٹ جو ہے ہم دوسرے جانور جب نہلائیں گے دوسرے جانور کے جو بھی ورکنگ ہیں ہم کریں گے ان کی بھی ویڈیوز جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویورز ہمارا مین مقصد جو ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ گاؤں کا محول، ڈیلی روٹین، ویلج لائف اس طرح کے جو ڈیلی روٹین کے ساتھ آپ سے گاؤں میں رہتے ہوئے جو ورکنگ ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے تو کچھ ویورز سبسکرائب اور آرموسٹ زیادہ ہی ہیں جو اس چیز کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں تو اس لیے ہماری امید ہوتی ہے ہماری اس چیز میں ہماری خوشی ہوتی ہے اور ہمیں بہت زیادہ خوشی فیل ہوتی ہے جب آپ ہماری ویڈیوز کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں آگے شیئر کرتے ہیں اور کومنٹ باکس میں پیارے پیارے کومنٹ کرتے ہیں مجھے ان کومنٹ کی بہت زیادہ قدر ہے اور میں آپ سب کی کومنٹ جو ہے وہ پڑھتی ہوں تو جتنا ہو سکے ان کا رپلائے بھی کرتی ہوں تو جن کا مطلب کومنٹ کا رپلائے نہ مطلب لائک کرتی ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی ایک نیچ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اسی طرح کے ایک نیو پیارے سے ویڈیو میں نیو ویشیز کے ساتھ نیو دعاوں کے ساتھ ایک نئے دن کے آغاز میں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس فور وائچنگ ملتے ہیں